جب عرصہ حیات تنگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمتِ عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنتِ رسول کے ساتھ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حالات میں نبی کی صرف سے برت حاصل کریں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے دو چر آیتوں کی روشنی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے ارز کیے دیتا ہوں یا ایوہ الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة من یوم الجمعة فسعوا إلى ذکر اللہ وذر البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مدل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله فوض باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفته یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ضنوبكم ومن يطع الله برسوله ومن يطع الله برسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقص الذي باركنا حوله لنورياه من آياتنا انه هو السميع البصير حاضر نگرامی پردہ نشین خواتین ملت موجودة حالات ہم اور آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مظلوموں کی داد عصائی فرمائیں اور ظالموں کا قلع قمع فرمائیں حق قاب البالا فرمائیں اور باطل کا مکالا کریں آمین یا رب العالمین اور دوسرا پیغام ہم مسلمان ہیں آخری نبی کے امتی ہیں نبی رحمت ہیں تو نبی رحمت کے امتی رحمت بن کے رہنا چاہیے زحمت بن کے نہیں رہنا چاہیے ہر جگہ ہر جگہ ہر ماحول ہر حالات کے لیے ہمیں رحمت بننا ہے زحمت نہیں بننا ہے اور دوسری بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنا ہے آپ جن حالات میں جیسے فیصلہ کیے ہیں ہمیں بھی وہ اسے کرنا چاہیے جذبات میں نہیں آنا چاہیے اور نہ ہی بہاو میں بہ جانا چاہیے تجزیہ کر کے مومینانہ فراست اور فہم کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے سٹینڈ لینا چاہیے حضرین آئیے میں آج آپ کے سامنے سب سے پہلے قبلہ اولہ ارد مقدسہ مسجد اقصہ کی تاریخ اس کی فضیلت اور اہمیت بیان کیے دیتا ہوں پھر اس کے بعد موجودہ حالات پر روشنی ڈالتے ہوئے آپ کو شرعی اعتبار سے سلامی نقطہ نظر سے کیا کرنا چاہیے وہ پیغام انشاءاللہ دوں گا حضرین خطبہ مسنہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سرہ بن اسرائیل کی پہلی آیت پڑھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا سبحان اللہ اسراب عبدہ لیل من المسجد الحرام الیل مسجد الاقص اللہ بارکنا حول بابرکت ہے وہ ذات سبحان ہے وہ ذات ہر آئیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصہ کی سہر کروائی رات کے وقت میں چلایا مسجد حرام سے مسجد اقصہ لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصہ میں آپ صلی اللہ علیہ نے تمام انبیاء اور مرسلین کی امامت فرمائی سارے انبیاء اور مرسلین وہاں پر جمع تھے اور سارے انبیاء اور مرسلین کی امامت آپ نے فرمائی آپ نے قیادت کی ہے لہذا ایک بات یاد رکھنا سارے انبیاء اور مرسلین کے ماننے والوں کو چاہیے کہ آپ کے جو امام ہیں آپ کے امام کے جو امام ہیں آپ کے انبیاء اور ہمارے انبیاء اور رسول کے جو امام ہیں ان کی امامت کو قبول کر لو یہ پیغام ہے حاضرین پھر وہاں سے آپ صلی اللہ سلم کو میراج لے جایا گیا آسمان کا سفر وہاں سے شروع ہوا بیت المقدس مسجد اقصہ جس کے تعلق سے اللہ نے فرمایا جس کی اطراف و اقناف میں برکتیں دی رکھی ہیں لنوریہ من آیاتنا انہو السمیع البصیر اور ہم اپنے نبی کو بہت ساری نشانیاں دکھانا چاہتے تھے اور اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے سماعت حقیقی معنی اس کے پاس ہیں بسارت و بصیرت اس کے پاس ہیں لہذا تمہیں چاہیے اللہ کے حوالے کر کے اللہ کے بتائے ہوئی طریقے کے مطابق چلیں حضرین مسجد اقصہ کے ساتھ ہمارا تعلق یاد رکھئے یہ ایمان کا تعلق ہے یہ عقیدہ کا تعلق ہے مسجد اقصہ اور فلسطین کا مسئلہ اور بیت المقدس کا مسئلہ یہ صرف عربوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ سارے مسلمان نے جہاں کا اور سارے عالم مسلمان کا مسئلہ ہے کیونکہ بیت المقدس اور اسی طرح سے مسجد اقصہ یہ ہمارے ایمان کا جزہ ہیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں ہمارے چاہے وہ کسی بھی جگہ پر رہے سب کا ایک ہوتا ہے اسی عقیدے کی بنیاد ترہم ایک ہے یاد رکھئے تو بیت المقدس کا مسئلہ یہ ہمارے ایمان و عقیدے کا مسئلہ ہے یہ ہمارے دین کا مسئلہ ہے یاد رکھئے میرے بھائیو اس مسئلے کو کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ہے حضرین یہ ہمارا قبلہ اولا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ سلہ یا اٹھارہ مہینے تک اس طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی فضیلتیں اور برکتیں اور سعادتیں سنائی ہے حضرین یہ انبیاء سلیمان علیہ سلام دعوت علیہ سلام اور اسی طرح سے عیس علیہ سلام موسی علی سلام اور دیگر بہت سارے انبیاء اکرام کا یہ منبع اور مرکز اور مسکن رہا ہے اور آج تک بہت ساروں کی قبریں وہاں پر موجود ہیں اور اللہ تبرک تعالی نے اور شریعت اسلامیہ میں یہ مقام دیا اللہ تعالی نے کہ مکہ اور مدینے کے بعد دسر زمین کی سب سے زیادہ فضیلت ہے اور اہمیت ہے وہ ہے ملک شام اور جب ملک شام حدیث میں کہا جاتا ہے یاد رکھئی آج اس کو چار پانچ حصوں میں تخصیم کر دیا گیا ہے فلسطین اسرائیل جارڈن شام جس کو سیریہ کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے جس کو اردن کہا جاتا ہے اور اسی طرح سے جس کو جیروجلم کہا جاتا ہے یہ سارا ملاکر نبی کے زمانے کا شام ہے اور جب ملک شام کہا جائے یہ سارے کے سارے مراد ہیں یاد رکھئی آپ صلی اللہ علیہ و سلم اس کو عرض من انشر المحشر قرار دیا ہے نبی نے فرمایا یہ ملک شام اور شام کہا جائے تو یہ ساری سرزمین مراد ہیں کہا کہ یہی پر یہی پر مسلمان آخری زمانے میں جمع ہوں گے یہی پر یاد رکھئے کہ مہدی یہی پر جمع ہو کے یہی سے خلافت کا آغاز فرمائیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی وہی پر ہوگا وہی پر مسلمان جمع ہوں گے اور وہی پر حشر کا میدان بھی ہوگا ارض المنشر والمحشر اوہ ساری فضیلت والی یہ جگہ ہیں یاد رکھی میرے بھائیو آئیے کچھ اور فضیلتیں ہم معلوم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصرہ اور میراج کے سفر میں سارے انبیاء کے وہاں پر امامت فرمائی تو گویا کہ یہ سارے انبیاء کے جمع ہونے کی جگہ ہے پھر اہی سے عیسیٰ علیہ السلام وہی سے آئیں گے وہاں پر نزول ہوگا اور وہی سے ساری دنیا میں عدل انصاف قائم فرمائیں گے اور اسی طرح سے یاد رکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے زیارت کرنے کی اجازت ہیں ایک ہے مسجد حرام مسجد نبوی دوسری اور تیسری ہے مسجد اقصا یہ بیت المقدس جہاں پر نماز روایتوں میں اختلاف کے ساتھ بعض روایتوں میں ہزار بیت المقدس میں نماز پڑھنا ہزار کے برابر ثواب ہیں بعض روایتوں میں پانچ سو کے برابر ثواب ہیں اور بعض روایتوں میں اڑائی سو کے برابر ثواب ہیں یاد رکھیے میرے بھائیو جیسے کعبے میں نماز پڑھیں تو وہاں پر آپ کو ثواب ایک لاکھ کے برابر ملے بیرنی بیسل اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے تعلق سے کہا یہاں پر ایک نماز ایک ہزار کے برابر ہیں بیت المقدس میں بھی ایک ہزار یا پانچ سو یا آڑائی سو کے برابر رہا ہے اور جس طرح سے حرمائن شریفائن جانے سے اور حج عمرے کے نیت سے کعبہ جانے سے انسان کے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں بیت المقدس کی زیارت سے بھی سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں ہاں حباؤ حدیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نسائی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کو تعمیر کیا بیت المقدس کو تعمیر کیا وہ اسے بیت المقدس یاد رکھیے روح زمین پہ سب سے پہلا گھر کعبہ ہیں مکہ میں جو گھر ہیں یہ سب سے پہلا گھر ہیں اور دوسرے نمبر پہ جس گھر کی تعمیر ہوئی ہے وہ بیت المقدس ہے نبی سے پوچھا گیا اللہ کے رسول روح زمین پہ پہلا گھر کونسا ہے تو آپ نے فرمایا کہ کعبہ ہیں پھر پوچھا گیا سب ماہ آئی اس کے بعد کونسا ہے تو آپ نے فرمایا بیت المقدس ہے اور کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہی اس کی بنیاد رکھی ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی دو اولاد ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں تھے اور دوسرے اولاد اساق علیہ السلام جو فلسطین میں اور شام میں وہاں پر بیت المقدس کے پاس تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی ہے اللہ اکبر اور یاد رکھی یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور دیکھا جائے تو یہ چچازات بھائی ہیں دونوں چچازات بھائی ہیں اور اس اعتبار سے دیکھا جائیں تو سب کا سلسلہ جا کے ابراہیم علیہ السلام پر جھڑتا ہے حضر نگرامی پیرا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے دوبارہ اثر نو اس کی تعمیر فرمائی اور اس کی تعمیر کرنے کے بعد انہوں نے تین دعائیں کی ایک دعا کہا اللہ مجھے اسی حکومت عطا فرما اس طرح کی حکومت کسی اور کو مت دیں دوسری دعا کہا کہ جو اس جگہ پر اس گھر میں بیت المقدس میں آئے سواب کی نیت سے یا نماز پڑھیں اللہ تو اس کو گناہوں سے اسے پاک ساف کر دیں جیسے اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے جیسے حجر عمری کے تعلق سے کہا گیا نبی نے فرمایا یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی اور مجھے امید ہے کہ تیسری بھی قبول ہو جائے گی اور تیسری ہے مغفرت کے تعلق سے حضر نگرامی عرض شام اور فلسطین یہ ملائکہ کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا فرشتے اس کو اپنے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ اکبر فرشتے پروں سے اس کی حفاظت کرتے ہیں چنانچہ دیس سن لیں شگلبانی نے صحیح کہا ہے اور سلسلہ صحیحہ میں ذکر فرمایا زائد بن ثابت فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے قول میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا یا توبہ لشام شام کے لوگوں کے لئے خوشخبری ہیں یا توبہ لشام شام کے لوگوں کے لئے خوشخبری نبی نے دو مر فرمایا اللہ کے رسول یہ کس وجہ سے یہ خوشخبری ہیں آپ نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جو اپنے پر بچھائے ہوئے ہوتے ہیں شام پر حضرین پھر اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت تحتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ایک فرقہ جو طائفہ منصورہ ہیں اور طائفہ منصورہ کے تعلق سے یہ حدیث ذرا غور سے سنیں یہ حدیث غور سے سنیں مسجد احمد اور مسجد بزار کی صحیح روایت ہیں اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے ابو امامہ الباہیلی رضی اللہ تعالی عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں لا تزال طائفت من امت دوہرین علی الحق میری امت کی ایک جماعت حق پر برقرار رہے گی قیامت کی صبح تک اور کوئی ان کو پسپا اور رسوہ نہیں کر سکتا ہے یاد رکھیں کوئی اس کو ختم نہیں کر سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیلہ یا رسول اللہ وَعَيْنَهُمْ یہ کہ کون ہے اور یہ ہے کہ وہ کہاں ہوں گے اس روایت میں کیا ہے وَعَيْنَهُمْ وہ کہاں ہوں گے اللہ کے رسول نے فرمایا قَال بَيْتُ الْمَقْدِسُ وَأَكْنَافُ بَيْتُ الْمَقْدِسُ بَيْتُ الْمَقْدِسُ اور بَيْتُ الْمَقْدِسُ کے اطراف وَأَكْنَافُ میں رہنے والے لوگ اللہ اکبر یاد رکھیں میرے بھائیوں یہ بَيْتُ الْمَقْدِسُ کے فضیلت ہیں اور دوسری روایت میں اور اس روایت کو شاکر نے صحیح قرار دیا ہے بَيْنَمَا أَنَا نَائِمْ اِدْرَآئِتُ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو میں سونے اور جاگنے کے درمیان میں تھا اور اسی میں میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے خواب کا بیان فرمایا اور اس میں ملک شام کی فضیلتوں کے اور بہت ساری برکتوں کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور آخری زمانے میں آخری زمانے میں سارے صحیح افراد وہیں پر جمع ہوں گے حضرین اگرامی یہ مختصر اس کی فضیلت رہی ہے آئیے میں اس کی تاریخ بتا دیتا ہوں تاریخ بتا دیتا ہوں تاریخ یہ ہے کہ بیت المقدس یہ مسلمانوں کی جگہ ہے کیوں؟ ہر نبی نے اپنے بارے میں کہا کہ مسلمان ہیں اس کو بنایا ہے عبراہیم علیہ السلام اور عبراہیم علیہ السلام نے اپنے بارے میں کہا وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِم قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ مسلمان ہو جاؤ کہا کہ میں مسلمان ہوں یاقوب علیہ السلام نے اپنے سارے اولاد کو بٹھا کر نصیت کی ہے کہا کہ دیکھو تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے ساری اولاد نے یہ کہا اور کی بارہ اولاد نے یہ کہا کہ ہم آپ کے اور آپ کے آبا وَجْدَاد کی رب کی عبادت کریں گے اور سب نے کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُون ہم سب مسلمان ہیں اور ظاہر سی بات ہے ان کا جہاں پر مسکن رہا ہے وہ مسلمانوں کی سرزمین ہونی چاہیے اور یہ بات یاد رکھیں وہاں پر آخری نبی نے سارے انبیاء کی امامت فرمائی اور سارے انبیاء سے اللہ تعالی نے یہ اہد لیا کہ آخری نبی پر تم ایمان لے کر آوگے اور جب آخری شریعتی ویلیڈ ہے میں نے بارہا یہ مثال دی پھر مثال دیے دیتا ہوں یاد رکھیے کہ انڈیا میں اس سے پہلے پانچ سو ہزار کی نوٹ موجود تھی ہے نا پانچ سو کی نوٹ موجود تھی اس پہ ٹینزیکشن ہوتا تھا دو ہزار سولہ تک لیکن دو ہزار سولہ کے بعد سے کیا انڈیا کی وہ جو پانچ سو کی نوٹ ہے اس پہ ٹینزیکشن ہوگا کیا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کیوں اس لیے کہ اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اب ٹینزیکشن کس پہ ہو رہا ہے نئی نوٹ پر یہ بھی پاسو کی نوٹ ہے وہ بھی پاسو کی نوٹ ہے لیکن اس کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی ہے اس کی ویلیڈیٹی باقی ہے اب چاہیے ہم مانتے ہیں مانتے ہیں کہ پاسو کی نوٹ تھی ہم مانتے ہیں کہ پچھلے انبیاء اور رسول کی شریعتیں تھی ان کی کتابیں تھی وہ برحق تھی لیکن ان کے ٹینزیکشن پیریڈ ختم ہو چکی ہے اب اگر کسی پر ٹینزیکشن ہوگا آخری کتاب آخری شریعت آخری نبی کے طریقے پر یہ کوئی میں اپنے زور زبردستی نہیں کیا رہا ہوں میں آپ کو شریعت بار سے حق کے ساتھ اور لوجیکل ہر اعتبار سے دلیل دے رہا ہوں اور آپ سے میں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ بھی حق کو سمجھو ٹٹولو تلاش کرو اور اس کو قبول کر لو تو ظاہر سی بات ہے جب نبی نے اس سرزمین پہ بیت المقدس میں سارے نبیوں کی مامت فرمائی تو ظاہر سی بات ہے اس نبی کے ماننے والوں کو ہی یہ سہرہ پہنچتا ہے یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ وہاں پر امامت کروائے ہے کی نہیں اور اس کے علاوہ آپ چلیں پھر اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں سے اس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حاصل کیا بیت المقدس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حاصل کرنے کے بعد پھر صلیبیوں کے زمانے میں اس زمانے میں کیا ہوا پھر دوبارہ بیت المقدس کو دوسروں نے قابضہ کر لیا ہے تو اس کے بعد سلطان نور الدین زنگی کے بہت سپہ سالار بہت بہادو سپہ سالار سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو حاصل کیا حاصل کیا اور اس کے بعد مسلمانوں کے پاس ایک زمانے تک ہی رہی ہے اور یہ غور سے سنیں اگر آپ شروع سے آج تک کی تاریخ دیکھیں گے تو سب سے زیادہ تیر مسلمانوں کے قبضے میں ہی یہ رہی ہے بیت المقدس یہ مسلمانوں کے پاس یہ سب سے زیادہ رہا ہے اور ساری تاریخ میں بتا رہا ہوں انبیاء کے شروع سے لے کر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر بھی آج تک بھی دیکھیں گے تب بھی مسلمانوں کے پاس یہ زیادہ رہا ہے لہٰذا مسلمانوں کا حق اس میں حاصل ہونا چاہیے پھر اس کے بعد دوسری عالمی جنگ کے بعد حالات بدلیں اور اسی طرح سے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا آج سے تقریباً سو سال پہلے کی بات ہے انیس سو چوبیس میں یہ ختم ہوا اور اس کے بعد دوسرے لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیا ایک تیر سے دو شکار کیا یعنی وہاں پر قابض وہاں پر قابض لوگوں کی شرارت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے اور عربوں کے سینے میں یہ خنجر چوبانے کے لیے بیچ و بیچ میں عربوں کے بیچ و بیچ میں لاکے ان لوگوں کو بسایا گیا ان لوگوں کو بسایا گیا انیس سو اٹالیس میں انیس سو اٹالیس میں ان کو آپ لاکے وہاں پر بسایا گیا اور جب وہ بسیتے شروع میں آئے تھے کیا ان کی حالت تھی کیا بے سر و سامانی کا عالم تھا کیا بھکماری پریشانی کی حالت تھی ساری دنیا جانتی ہے ساری دنیا جانتی ہے یاد رکھو میرے بھائیو یہ مسلمانوں کی ذرہ نوازی ہے یہ مسلمانوں کی اساتے ذرفی ہیں کہ آپ کو جگہ دیئے ٹھکانہ دیئے موقع دیئے ہیں لیکن جس برتن میں کھائیں اسی میں سرک اسی میں چھے دیولی بات ہیں یاد رکھی اس کے بعد یہ ہوا کہ انیس سو سڑھ سٹھ میں یعنی نائنٹین سکسٹی سیون میں ان کو بسایا گیا نائنٹین فارٹی ایٹ میں اس کے بعد تقریباً بیس سال کے آس پاس کے عرصے میں ان لوگوں نے مکمل طریقے سے قابض ہو گیا قابض ہو گیا یہ قابض ہو گئے یہ لوگ اور بیت المقدس کو قبضہ کر لیا ظاہر سی بات ہے آپ کو حقی نہیں پہنچتا ہے آپ کو تو یہاں بسایا گیا احسان کر کے پھر اس کے بعد اس وقت اس وقت ایون کا بھی فیصلہ آہا ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں ایون نے بھی بار بار یہ مسئلہ اٹھایا یہ اور بات ہے کہ اشارہ کہیں آہ رہا ہے نشانہ کہیں آہ رہا ہے کہنا کچھ آہ رہا ہے کرنا کچھ آہ رہا ہے یاد رکھیں میرے بھائیوں کہتے تو ہیں کہ ان لوگوں نے قبضہ کیا ناجائز قبضہ کر رہے ہیں اور فلسطینیوں کو ظلم ڈھا رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کے عرصہ حیات تنگ کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو میڈیا پر ان کا قبضہ ہے دنیا والوں کو جو دکھا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقیقت کچھ اور ہے زمینی حقیقت کچھ اور ہے میرے بھائیوں یاد رکھئے اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہئے سنجدگی کے ساتھ سوچنا چاہئے قابض ہو گئے اور ظلم اڑھاتے رہے ظلم اڑھاتے رہے آہستہ آہستہ ان لوگوں پر آج تک ظلم کر رہے ہیں اور یہ لوگ اب یہ مسئلہ میں آپ کو کوئی سیاسی مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں کوئی دوسرا مسئلہ نہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھئے ظلم ظلم ہے کسی بھی شریعت میں کسی بھی حکومت میں کسی بھی اعتبار سے یاد رکھئے نسل کشی حرام ہے عورتوں پر ظلم کرنا حرام ہے بچوں سے انتقام لینا غلط ہے انسانیت کا ساتھ دینا چاہئے لیکن یہ کہاں کہ کہاں کہ یہ اقلمندی ہے اور کہاں کہ یہ زور زبردستی ہے کہ آپ کھانا پانی بند کر دیں آپ لائٹ کا کرن پانی بجلی بند کر دیں آپ ہسپٹلوں میں حملہ کریں آپ مذہبی علاقوں میں حملہ کریں آپ انیورسٹیوں کو برباد کریں یہ کہاں کہ اقلمندی آپ بتائیے یہ حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو زور زبردستی ہے یہ ظالمانہ کاروائی ہے اور یہ بھی یاد رکھئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور ہمارے لئے آپ کے اور ہمارے لئے یہ میں آپ کو اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں شیخ البانی رحمہ اللہ کے فتوے کے ذریعے سے اور شیخ البانی رحمہ اللہ کس فتوے پر بہت سارے لوگوں نے شیخ پر انظام لگایا کہ شیخ جو ہے یہودی ہے نعوذب اللہ اور میں یہ کہوں گا نقل کروں گا شیخ کا فتوہ تو میرے اوپر بھی بہت سارے لوگ فتوے ہاں کہیں گے لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے یاد رکھئے شیخ کے تعلق سے یہ فتوہ شیخ کے ایک شاگر آپ پہلے علم حاصل کریں پڑھیں شیخ کے شاگرد ہیں شیخ مشہور حسن آل سلمان شیخ کے بہت نائناز شاگرد ہیں اور صلافیوں کے سرخیل ہیں انہوں نے کتاب لکھی ہے السلافیون و قضیت فلسطین واقعونا الحادر یعنی آج واقعونا المعاصر آصر الحادر یعنی آج موجودہ دور میں فلسطین کا مسئلہ اور صلافیوں کا صلافیوں کا سٹینڈ کیا ہے اس میں شکلوانی رحمہ اللہ کے ایک فتوہ بہت بڑی کتاب ہے ایک سو چھبیس سفے کی کتاب ہے پڑھنا چاہیے لیکن عربی میں ہے عربی میں ہے حضرین شیخ سے اس نے سوال کیا کہ قضیت فلسطین فلسطین کے مسئلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں ہم کیسے اس کو آزاد کیسے کرا سکتے ہیں بیت المقدس کو تو شیخ نے بہت ہی مدبرانہ حکیمانہ اور بہترین ایک بصیرت آمیز فتوہ دیا کہا کہ دیکھو بیت المقدس سے بڑھ کے ہیں ہمارے لئے کعبہ کعبہ یہ تو مسلم ہے نا فلسطین سے بڑھ کے ہمارے لئے مکہ مکہ اس سے بڑھ کے ہیں نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور تھے نہتے تھے آپ وہاں پر دین کو اقامت دین قائم کرنے والوں سے میں پیغام دے رہا ہوں آپ مکہ میں دین کو قائم نہیں کر سکے یعنی وہاں پر ظلم زیادتی کافروں کی زور زبردستی اور ان کا راج تھا آپ کمزور تھے تو آپ نے کیا کیا کعبہ کو مسجد حرام کو کافروں سے آزاد کیا آپ وہی پر رہے شیخ نے کہا آپ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے مدینہ گئے کعبہ کو آزاد نہیں کیے اور آپ خاما خامے آبیل مجھے ماروالا معاملہ نہیں کیے کبھی کمار صحابہ اکرام جوش میں آ جاتے تھے کہ ہم تلوار نکال لیں یاد رکھیے میرے بھائیو یہ ہمارا حال ہے عوام کو چاہئے کہ جو صحیح ربانی علامہ ہیں ان کے ساتھ جڑے رہو اور یہاں وہاں میڈیا اور دوسرے کے بھڑکاو بھاشن میں اور بھڑکاو ہم اس ویڈیو آڈیو میں نہیں جانا چاہئے یاد رکھو کیا کہا شیخ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کیے جب عرصہ حیات تنگ ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ دیئے اور مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے اور اس کے بعد آپ نے حکمتِ عمالی کے ساتھ آپ نے ایمان کے ساتھ عقیدے کے ساتھ توحید کے ساتھ اچھے اخلاق و کردار کے ساتھ اتحاد اتفاق کے ساتھ سنتِ رسول کے ساتھ تو میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا موجودہ حالات میں نبی کی صیرت سے عبرت حاصل کریں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے آئیے دو چھر آیتوں کی روشنی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں حضرِ نگرامی اگر آپ حالات دیکھیں گے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھ لیں ابراہیم علیہ السلام شروع سے تکلیف میں پریشانی میں رہیں وقت کا ظالم و جابر بادشاہ نمرود اور نمرود کے ظلم سے تم سہرہے تھے آخر کار جب وہاں پر وہ کچھ نہیں کر سکے تو کیا کیے ہجرت کیے نہیں کیے ہجرت کیے نہیں کیے یا وہاں آ کر جو ہے اناب شناب کاروائی کر کے آ بیل مجھے مار اور یاد رکھیں میں نے بتایا نا کہیں پہ اشارہ اور کہیں پہ نشانہ ہے یہاں سے راکٹ کوئی پرانے زمانے کا راکٹ داگتا ہے اس میں کسی کو نقصان تو ہوتا نہیں ہے اور یہ اسلامی طریقہ ہی بھی نہیں کہ خامہ خامہ راکٹ داگو یاد رکھیے یہ راکٹ داگا اور جوابی کاروائی میں راکٹ اس کو نہیں پڑتا ہے راکٹ یہ جواب میں وہاں پڑتا ہے کچھ ساتھ بات سمجھنا رہی ہے یہ ملی بغت ہے اور ایک سبردست سیاست پولٹکس چل رہی ہے جو ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں اس لئے آپ اسے باہر نہ ہو اور آپ الٹے سیدھے کومنٹ نہ کریں الٹے سیدھے لائک کرنا کومنٹ کرنا ہر ویڈیو میں ہر چیز میں اور شیئر کرنا مت کیا کریں کیا کرنا ہے آپ کو آپ ایمان و عمل کا جائزہ لو ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ میں نے بتا دیا ہجرت کر کے گئے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کا بول والا کیا مکہ کو آباد کیے اس کے بعد اب بیت المقدس کو آباد کیے دیکھو ایمان عقیدہ اور اس کے ذریعے سے آپ نے پھر دنیا کو جیتا ہے ہی نہیں پھر اس کے بعد آئیے موسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھیا میں بڑے بڑے تین انبیاء کا ذکر کر کے بات فکم کروں گا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے سورہ آراف آیت نمبر ایک سوٹھائیس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر شکایت کیے آئی موسیٰ آپ کے آنے سے پہلے بھی ہمیں تکلیف ہوتی تھی آپ کے آنے کے بعد بھی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا فائدہ ہوا ایمان اللہ کے یہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام نے جو پیغام دیا آج کے حالات اور ماحول میں ہمارے لئے یاد رکھیے نسخہ ایک کیمیاں ہے اس کو اچھی طرح سے دماغ میں رکھیں سرہ آرہ آف آیت نمبر ایک سوٹھائیس موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے میری قوم قول موسیٰ یا قومی قول موسیٰ لی قومی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینو باللہ واسبرو استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد طلب کرو اللہ سے مدد مانگو اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ اور سبر کرو سبر کرو ابھی آپے سے باہر نہیں ہونا ہے ابھی غلط اقدام نہیں اٹھانا ہے کرنا ہے ابھی آپ کو آگے بڑھ کے نہیں کرنا ہے آبیل مجھے مار والا قصہ نہیں کرنا ہے یاد رکھئے یاد رکھئے میرے بھائیو یہ غلط ہے استعینو باللہ واسبرو اللہ کی مدد پہلے حاصل کرو اللہ کی مدد کب آئے گی اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ مومن بنیں آپ کا عقیدہ صحیح ہو توحید پرست ہو منعج سلف پہ آپ رہیں سنت رسول کی شاہدائی بنیں تب جا کر آپ اچھے اخلاق و کردار کے ابحامی بنیں یاد رکھئے شکلوانی رحمہ اللہ کے ایک اور فتوہ ہے انہوں نے کہا کہ ساری دنیا کی مشکلات دو چیزوں میں ہیں ایک ہے توحید کنہوں نے فراموش کر دیا اور اچھے اخلاق کنہوں نے چھوڑ دیا عقیدہ توحید اور اچھے اخلاق و کردار کنہوں نے آج فراموش کر دیا ہے آج ہم سلفیوں کنہوں نے کہا ہم سلفیوں کا یہ پرابلم ہے یاد رکھیں میرے بھائیو ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کو سوچیں اور شیخ واقعی حکیم تھے اس امت کے لیے بہت بڑے محدث تھے رحم اللہ و رحمتن و واسیہ یاد رکھیں میرے بھائیو اس کے بعد مصر علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا یہ دو کام کرو سبر کرو کنٹرول میں رہو اس کے بعد کہ ان الارض لیلہ یہ زمین اللہ کی ہے یورسوہا میشا من عبادی اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے وارث بناتا ہے اللہ تعالیٰ زمین کے وارث بنا کر حکومت دے کے بھی آزماتا ہے حکومت چھین کر بھی آزماتا ہے اللہ دیکھنا چاہتا تم کیا کرتے ہو جو حکومت پانے کے بعد ظلم ڈھا رہے ہیں ان کا خاتمہ ہونا ہے ہونا یاد رکھو اور جو حکومت ختم ہونے کے بعد بھی ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی عبرت حاصل کرنا ہے ظلم نہ کرو نہ ظلم نہ سہو یاد رکھیں میرے بھائیو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آخری جملے پہ گوھر کریں اللہ کی مدد حاصل کرو سبر کرو اور یہ سرزمین اللہ کی ہے اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا وارث بناتا ہے وارث بنا کر اللہ دیکھنا چاہتا ہے لیکن انجامکار والآقبت للمتقین انجامکار متقین کے لیے ہے تم متقی بن جاؤ تم متقی بن جاؤ پرزگار بن جاؤ حدیث ولی کو میں یہاں پر کوٹ کرنا چاہوں گا سبخاری کی وہ حدیث ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کہتا ہے یعنی یہ حدیث قدسی ہے اللہ کہتا ہے من عادلی ولی فقد آدنتو بالحرب جو میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے میں ان سے جنگ کا اعلان کرتا ہوں اللہ کے ولی کون ہے علا انہا علیہ اللہ لا خوفن علیہم علاہم یحزنون اللہ دین آمنو وکانو یتقون متقی اور پرزگار اور مومن ہوتا ہے اللہ کا ولی ایمان اور اقیدہ توحید اللہ بن جاؤ متقی بن جاؤ والعاقبت للمتقین انجام کار متقی لوگوں کے لیے ہیں اللہ کے ولی بن جاؤ اللہ کیا کرے گا اب حدیث قدسی کو سن لے جو میرے ولی بنتے ہیں کیسے بنتے ہیں ایمان اور تقوی کے بعد میرے اولیاء اللہ نے خود فرمایا اس حدیث میں فرائض کی پابندی کرتے ہیں نوافل کا احتمام کرتے ہیں میری قربات اور محبت کے اقدار ہو جاتے ہیں میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتے ہیں ان کے پیر بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتے ہیں ان کی آگ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتے ہیں یعنی ان کے ہاتھ پیر اور آگ کان کی میں حفاظت کرتا ہوں ان کو نیکیوں کی توفیق دیتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اولی کے ہاتھ پیر کان مونا اللہ کے ہیں اعوذ باللہ یہ بات نہیں ہے اس کے بعد آخر میں کہا اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتے ہیں میں ان کو پناہ دیتا ہوں پروٹیشن دیتا ہوں اللہ کی پناہ اور پروٹیشن میں آنا چاہتے ہو اللہ کے ولی بن چاہو ایمان تقوی فرائض سنن نوافل اور سنت رسول اخلاق اور عقیدے کے ذریعے سے میرے بھائیو آج مسلمانوں کا یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنایا کرو اور آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ ہجر کی آخری آیتوں میں یہ پیغام دیا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں یہ کفار و مشیقین آپ کو پریشان کر رہے ہیں ستا رہے ہیں تکلیف دے رہے ہیں ظلم کے پہاں ڈھا رہے ہیں کرنا کیا ہے کہا کے دیکھو اللہ کی تسبیح تامید ذکر اذکار اور عبادتوں میں مصروف رہو یاد رکھو یا اللہ کی عبادت مرتے دم تک کرتے رہو تو اللہ تمہارے اجتماعی انفرادی سارے مسائل کا حل کرے گا تم کو یہ کرنا چاہیے حضر نگرامی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیغام دیا اب آخری بات میں نے آپ کے سامنے ابراہیم علیہ السلام پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی اور وقت کے تینوں ظالم نمرود فراؤن اور اسی طرح سے بیت المقدس کعبہ ان سب کے حوالے مکہ مدینہ اور ارز فلسطین ارز شام کے حوالے سے بات بات رکھ رہا ہوں اس کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ نے فرمایا سورہ انبیاء آیت نمبر ایک سو پانچ میں وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِزْزُّورِ ہم نے پچھلی کتابوں میں صحیفوں میں یہ بات لکھ دی ہے مِمْبَادِ ذِكْر ذِكْر کے بعد واضح و نصیت کے بعد تو میں بھی آپ کو واضح و نصیت کے بعد اللہ کا یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اَنَّ الْأَرْضَ کے زمین یو ایرِسُّہا عبادی الصالحون زمین کے وارث اللہ کے نکوکار بندے ہی ہوں گے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آپ نیک بن جاؤ ایک بن جاؤ اللہ تمہاری حفاظت کرے گا وَاللَّهُ يَتَوَلَّ السَّالِحِينَ اللہ تعالیٰ نکوکاروں کے کارساز اور مددگار حامی و ناصر ہے شخصالِ عُسائمین ایک بہترین یہ آرٹیکل ہے شیخ سے بھی پوچھا گیا کہ ہم بیت المقتص کو یعنی بیت المقتص کو اور مسجدِ اقصہ کو کیسے دوبارہ بازیاب کر سکتے حاصل کر سکتے ہیں شیخ نے بھی ہی کہا کہ تم دیکھو اللہ نے یہ نہیں کہا صرف یہ عربوں کا مسئلہ ہے یہ سارے مسلمانوں سے خطاب کیا تو تم مسلمان بن جاؤ مسلمان بن جاؤ توحید والے بن جاؤ سنتِ رسول کے شہدائی بن جاؤ اچھی اخلاق و کردار والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دوبارہ واپس کرے گا اللہ واپس کرائے گا ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں غلط رویوں کے ذریعے سے نہیں اور نفرت کا نفرت کا طریقہ اپنا کر نہیں ہے اور یاد رکھی کہ غلط طریقے سے جنگ کے ذریعے سے سلوشن ابھی ہونے والا نہیں ہے اسی لیے یہ ہمارا پیغام ہے جو جنگیں اور غزواتیں ہو رہی ہیں یہ جنگیں غلط ہیں یاد رکھی اس سے معصوموں کا اور بے گناہوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے اور یاد رکھی اس سلسلے میں سارے ایوین کا سب کا یہ ہے کہ فلسطین میں جو لوگ قابض ہیں وہ ناجائز طریقے سے قابض ہیں وہ ہٹنا چاہیے اور ہر ایک اس کا برابر کا حق ملنا چاہیے یہ ہونا چاہیے ظلم و ظلم کے خلاف ہم ہیں اور یاد رکھی یہ غلط چیزوں کے خلاف ہم ہیں اور ہمارا اسلام یہی تعلیم دیتا ہے ہم سب کو یہی پیغام دیتے ہیں اور شیخ صالح عسیمین نے اس آرٹیکل میں جو آیت نوٹ کی ہے کوٹ کی ہے اس کو کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں سورہ حج کی آیت آیت نمبر چالیس اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا جو اللہ کی مدد کرتا ہے اللہ تعالیٰ قدرت و والا ہے قدی ہے طاقتور ہے زبردست ہے اللہ دینا ان مکنناہم فی الارض وہ لوگ جن کو ہم اگر زمین پہ حکومت عطا کرتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے اقام الصلاح نماز قائم کرو مسلمانوں حکومت چاہتے ہو عقیدہ ایمان کے بعد تم کیا کرو نماز قائم کرو وآتاو الزکاة زکاة ادا کرو غریب کا حق جلدہ جلد پہنچایا کرو یاد رکھو تو کیا ہوگا وآمارو بالمعروف اور بھلائی کا حکم دیتے رہے ونہو عن المنکر برائیوں سے روکتے رہے ظلم و زیادتی سے روکتے رہے ظلم و زیادتی کرتے نہیں رہے وللہ آقبت العمور اور اللہ کے لیے ہی تمام معاملات کی انجام ہے لہٰذا میں آپ کو شاید حالات کے تناظر میں سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیں غلط راہوں سے غلط پروپاگنڈوں سے غلط چیزوں سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بچائیں علا العالمین جو ظالم ہے تو ان کا ہاتھ روک لیں ظالموں کا قلعہ قمع فرمائیں اور جو مسلمین ہیں اللہ تو ان کی مدد فرمائیں اللہ سارے مسلمانوں کی جان مال عزت و عبر و دین و ایمان اہل و عیال کی حفاظت فرمائیں ہمارے سرزمین مقدس کی اللہ تعالی تو حفاظت فرمائیں اللہ تعالی سارے مسلمان کے اولاد الامر علامہ دعا مبالغین عوام اور مسادر مراکس سنٹر سے سب کی اللہ تعالی تو حفاظت فرمائیں اللہ تو ظالموں سے کافی ہو جا مظلوموں کی دادرسائی فرمائیں اللہ العالمین جو کچھ مانگنے سے رہ گیا اپنی شان سے نواز دے آمین و آخر تعالی الحمدللہ رب العالمین